علامہ تفیل الرحمن رزوی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں رب کی رحمتوں کا نزول اور برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ کئی اعتراضات بھی اس مہینے ہم پر اپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ اس مہینے کے اندر ملاد کی محفلیں سجاتے ہیں ملاد مناتے ہیں حالانکہ یہ جائز نہیں ہے اور کئی طرح اس میں اعتراض کی جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے آیا قرآن میں اس کا ذکر ہے حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے یا اس کو عید جو آپ کہتے ہیں یہ عید کہنا جائز ہے یا جل سے جلوس کرنا یا محفل کا اعتمام کرنا کہ یہ جائز ہے یا نہیں تو ان تمام سوالات کا انشاءاللہ ہم جواب مختلف ویڈیوز کے اندر دیتے رہیں گے اور اس پر ایک مکمل سیریز قائم کریں گے جس میں ان تمام اعتراضات کے جوابات انشاءاللہ موجود ہوں گے تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ اس بات سے کیا قرآن و حدیث میں ملاد منانے کا تذکرہ ملتا ہے کہ نہیں تو اس کے جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی قرآن پاک میں اعتراض فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں اس میں فلیفرہ آیا ہے جو کہ عمر کا سیغہ ہے اور اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ خوشی کا اظہار کرو کس چیز پر؟ اللہ کی رحمت کے ملنے پر اور دوسرا اللہ کے فضل پر سب سے پہلے اگر ہم یہ سمجھیں کہ فضل کسے کہتے ہیں اور ہم فضل سے کیا مراد ہے تو علمہ ابن جوزی امام نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد حضور علیہ السلام کا اس عمت میں مبوس ہونا ہے تو یہی سب سے بڑا فضل ہے تو فضل سے تو واضح ہو گیا کہ سرکار کا مبوس ہونا یہی فضل ہے اور دوسرا رحمت کے ملنے پر خوشی منائے تو اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا تو اس سے پتا چل گیا کہ فضل کے ملنے پر اور رحمت کے ملنے پر خوشی منائے یعنی کہ فضل بھی سرکار علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لائیں اور رحمت بھی سرکار دعالی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ ہمارے درمیان مبوس ہوئے اور اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر مبوس فرمایا تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سرکار کے مبوس ہونے پر سرکار کی ولادت پر ہم سب کو خوشی کا اظہار کرنا چاہئے یہ اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں دیگر انبیاء کی ولادت کا یعنی ملاد کا تذکرہ ملتا ہے کیونکہ اصل میں جو ملاد ہے اس کا معنی ولادت ہی ہے تو بعض وہ ہمارے دوسرے اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ ملاد کے معنی سے واقف ہی نہیں ہوتے کیونکہ ملاد کا معنی ہے ولادت اور لحسان العرب یہ لغت کی ایک بہت بڑی کتاب ہے اس کے اندر یہ معنی لکھا ہوئے کہ جس طرح انسان کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت کو ملاد کہتے ہیں تو ملاد جو ہے اصل میں ولادت کے معنی میں ہیں تو حضور کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا جائے یہ تو ہر مسلمان کے لئے کرنا ضروری ہے اور ہر مسلمان پر فرض و واجب ہے کہ حضور کی ولادت پر کم از کم خوشی کا اظہار ضرور کرے اور دیگر انبیاء کبھی تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے جیسے کہ حضرت یحیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ کی جو ولادت ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامُنْ عَلَيْهِ يَوْمَ غُلِدَ کہ سلام ہو ان پر کہ جب وہ ان کی ولادت ہوئی تو ان کے ولادت کا تذکرہ یعنی ملاد کا تذکرہ اس پر سلامتی کی بات کی جاری ہے اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاد کا تذکرہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ غُلِدُ کہ مجھ پر سلامتی ہو اس دن کے جس میں میں پیدا ہوا تو اس میں بھی اپنی ولادت کا انبیاء کرام نے تذکرہ کیا ہے اور اس میں خوشی کا اظہار کیا ہے تو اس سے پر چلا کہ ولادت کا تذکرہ کرنا ولاد کا تذکرہ کرنا دیگر انبیاء کا یا سرگار دعالم صلی اللہ علیہ السلام کا یہ قرآن سے ثابت ہے تو حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرنا کوئی نئی چیز نہیں ہے کوئی بدت یا شرک نہیں ہے بلکہ یہ قرآن سے واضح الفاظ میں ثابت ہے اس میں یہ کہ کیا حدیث سے بھی یہ ثابت ہے ولادت کا تذکرہ کرنا یا ملاد منانا جی بالکل مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت ابو قطادر رضی اللہ عنہ راوی ہے وہ فرماتے ہیں کہ سرگار دعالم صلی اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر کا دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو سرگار دعالم صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ اُنزِلْ عَلِيَّ کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ابتدا فرمائی تو اس سے پتا چلا کہ سرگار دعالم صلی اللہ علیہ السلام نے خود اپنا ملاد منایا ہے اور روزہ رکھ کر منائے ہیں تو یہ تو اعتراض بلکل ختم ہو جاتا ہے کہ ملاد منانا کہاں سے ثابت ہے تو ملاد منانا جائزیں وہ الگ بات ہے کہ اس کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں وہ طریقے جو آج موجود ہیں وہ ہو سکتا ہے پہلے نہ ہوں یا وہ طریقے جو آج ہم کرتے ہیں اس میں اگر کہیں سکم ہے تو اس پر بات یقینا کی جا سکتی ہے لیکن بحیثیت ملاد منانا اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ واضح طور پر قرآن و حدیثیں ثابت ہیں کہ سرکار نے اپنا ملاد خود منایا ہے تو اگر سرکار علیہ السلام کے امتی سرکار کا ملاد مناتے ہیں تو یہ کوئی شرک اور بیدت کی بات نہیں ہے اور امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جانور زبا کر کے اپنا ملاد منایا ہے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے امام بھیکی نے بھی اس روایت کو نکل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے نبوت کے بعد عقیقہ کیا اور اس میں جانور زبا کیا اب اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ولادت کا دن منایا اور اس پر جانور زبا کیا اور ظاہر ہے کہ یہ خوشی کے موقع پر ہی جانور زبا ہوتا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ سرگار نے خوشی بھی منائی ہے اپنی ولادت کے دن پر اور عقیقہ چکہ ہوتا ساتھویں دن ہے بچے کی ولادت کے بعد ساتھویں دن ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام نے تو یہ نبوت کے بعد یہ عقیقہ فرمایا ہے اور نبوت آف علیہ السلام نے جو نبوت کا اعلان فرمایا وہ چالیس سال کی عمر میں فرمایا تو چالیس سال کی عمر کے بعد سرکار کا عقیقہ منانا اور اس پر جانور زبا کرنا یہ یہی دلالت کرتا ہے کہ حضور نے نبوت کے اعلان کے بعد اپنی ولادت کی خوشی مناتے ہوئے ایک جانور زبا کیا ہے تو اگر ہم بھی حضور کی ولادت پر جانور زبا کرتے ہیں یا حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہوئے محافل ملاد کا انعقاد کرتے ہیں اور اس میں خرش کرتے ہیں یا لوگوں کو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں تو یہ ویسے بھی صدقہ ہے اور ویسے بھی اچھے عامال ہیں اور نیکیوں میں شمار ہوتا ہے اور اس میں جب خصوصاً حضور علیہ السلام کی ولادت کا جب ذکر آ جاتا ہے تو یہ مزید باعث عجر و ثواب ہو جاتا ہے تو ان تمام دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن منانا یہ کوئی بدت نہیں ہے شرک نہیں ہے بلکہ قرآن و عدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے قرآن و عدیث سے ثابت ہے تو میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ سرکار کی ولادت پر خوشی منانا ہر مسلمان پر واجب ہے ہر مسلمان کو حضور کی ولادت کی خوشی ضرور ہونی چاہیے ہاں یہ الگ بات ہے کہ طریقے مختلف ہوتے ہیں خوشی منانے کے کوئی روزہ رکھ کر خوشی منانا چاہتا ہے تو روزہ رکھ کر خوشی منائے کوئی جلسے جلوس کر کے خوشی منانا چاہتا ہے جلسے جلوس کریں اور کوئی لوگوں کو کھانا کھلا کر یا لوگوں کی کسی طریقے سے مدد کر کے اگر حضور کی ولادت کی حضور کی آمد کی خوشی منانا چاہتا ہے تو وہ منا سکتا ہے طریقے مختلف ضرور ہو سکتے ہیں لیکن حضور کی ولادت کی خوشی پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تو جو اعتراض کرتے ہیں تو میرا ان سے یہ ضرور مشورہ ہے کہ کم از کم مسلم شریف کو تو آپ مانتے ہیں مسلم شریف میں واضح الفاظیں موجود ہیں کہ میں پیر کے دن کا روزہ اس لئے رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی تو کم از کم حضور کی ولادت پر پیر کے دن روزہ رکھ کر تو حضور کا ملاد منایا جا سکتا ہے جو کہ واضح طور پر ثابت ہے تو کم از کم اگر جلسے جلوس نہیں کرتے یہ آپ کی مرضی ہے معافل کا انعقاد نہیں کرتے یہ آپ کی مرضی ہے کم از کم روزہ رکھ کر تو حضور کا ملاد آپ منا سکتے ہیں جو کہ ثابت بھی ہے تو کم از کم یہ کام ضرور کریں